الحمدللہ رب العالمين اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الضالین صلق اللہ مولانا العزیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما السلام علیہ یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ السلام علیہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلا آلکا واسحابکا یا رحمتا للعالمین زینتِ مسندِ صدارت پاسبانِ آدابِ شریعت دانائِ رموزِ طریقت عالمی مبلغِ اسلام مفقرِ اسلام قرات و یونس صلحہ حضرت قبلہ پیر سید محمد شعب شاہ صاحب دامت برکاتهم العالیہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت قرات و یونِ لولیہ حضرت صاحب زادہ پیر عبدالصمت عابد صاحب دامت برکاتهم العالیہ محسنِ آلِ سنت فخرِ آلِ سنت مجاہدِ اسلام حضرت قبلہ کاری عبدالعزیز نقشبندی قیلانی صاحب زیدہ مجدہ انتہائی قابلِ احترام ساداتِ کرام علماءِ کرام مشایخِ ازام برادرانِ اسلام حاضرین و سامعین اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے ابھی نادخانی ہو رہی تھی تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور اس سے جنتی پھول حاضرین کی جھولیوں میں گر رہے ہیں آج آپ لوگ جب اس محفل سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بڑی برکتیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے آپ کی جھولی میں رحمت کے پھول ڈالے جا رہے ہیں آپ کی جھولی میں وہ خزانہ ڈالا جا رہے ہیں جو حشر کے میدان میں کام آئے گا اس وقت میں اور آپ ایک عظیم المرتبت ہستی کے عرص پاک میں حاضر ہیں عبروے علم و دانش مرجع العلماء استاز الاساتزہ شیخ القرآن والحدیث فخر ملت اسلامیہ حضرت قبلہ پیر سید محمد یاکوب شاہ صاحب قدسہ سر روح العزیز اس وقت ہم سب آپ کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہے کسی بزرگ کی جسمانی خدمت کرنا وضو کرا دینا پانی کا پیالہ پیش کر دینا یہ ہے جسمانی خدمت اور عرص پاک کی محفل میں شامل ہونا یہ ہے روحانی خدمت جتنی دیر آپ عرص پاک کی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں قبلہ شاہ جی صاحب اور آپ کے سلسلہ علیہ کے جو مشائخ ہیں ان کی روحانی خدمت میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اس وقت مشائخ سلسلہ علیہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف سر کی آنکھوں سے سٹیج کا ظاہری منظر ہی نہ دیکھیں بلکہ ایمان کی نظر سے اور دل کی نظر سے بھی دیکھیں کہ ہم کن کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف سید ہونا صرف سید ہونا یہ بھی بہت بڑا عزاز ہے ہر صحیح العقیدہ سید چھوٹا سا بچہ بھی ہو اس کا عدب بھی ہمارے اوپر واجب ہے صرف سید ہونا صحیح العقیدہ سید چھوٹا سا بچہ بھی ہو اس کا عدب بھی ہمارے اوپر واجب ہے پر آج تو ہم اس اسٹی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جن پر ملت اسلامیہ کو فخر ہے مسند تدریز کو فخر ہے جن کے شاگرد شیخ الحدیث ہیں جن کے شاگرد شیخ القرآن ہیں علم اور معرفت کی دنیا کا نیرِ تابان آج ہم جس اسٹی کی مجھے ابھی آتے ہوئے یاد آ رہا تھا ایک بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی ان کی نسبت گولڑا شریف تھی وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف مسکین شاہ صاحب کی ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں بیعت ہو میں نے کہا جی بابو جی صاحب تو انہیں فرمایا دیکھا ہوں ہے بابو جی صاحب کو میں نے کہا جی دیکھا ہے تو بیعت ہوا ہوں جب ہاتھ میں ہاتھ دی ہے دیکھا تو ہے انہوں نے فرمایا کب تُو نے دیکھا ہے تُو نے بابو جی صاحب کے چہرے کو ہی دیکھا ہے دل کو کب دیکھا ہے ان کے باطن کو کہاں دیکھا ہے آج میں یہ بات یاد کر رہا تھا کیرہ والا سیدہ کے لوگوں نے حضرت قبلہ شاہ جی صاحب کے ظاہری کو دیکھا شاگردوں نے محفل میں بیٹھ کے سبقی پڑے یہ کس نے دیکھا کہ رات کے آخری حصے میں وہ سید زادہ مسلح بچھا کے رو بھی رہا ان کے دل کے اندر جو ولولا تھا جو عشق تھا جو علم کا سمندر تھا وہ کس نے دیکھا ہے ہم صرف ظاہر کے دیکھنے کو ہی دیکھنا کہتے ہیں اتنی آجزی اتنی سادگی کہ کراچی میں لاہور میں بڑے بڑے شہروں میں لوگ اپنی آنکھیں بچھائیں کہ شاہ صاحب آپ کراچی آ جائیں آپ لاہور آ جائیں پر انہوں نے اس گاؤں کو نہیں چھوڑ ان کے دل کے اندر وہ کون سا جذبہ تھا معرفت انکساری آجزی اس لیے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں وہ شاگرد جو سامنے بیٹھ کے سبق پڑھتے رہے ان کو بھی وہ لوگ جو شاہ صاحب کی بیعت تھے ان کو بھی شاید ہی آپ میں سے کوئی دو چار ہوں جنہوں نے حضرت شاہ جی صاحب کو دیکھا ہو باقیوں نے ان کی ظاہری کیفیاتی کو دیکھا ہے ان کے دل کی جو کیفیت تھی جو مقام و مرتبہ تھا وہ تو کوئی صاحب نظر ہی دیکھ سکتا لیکن ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں آج اس نابغہ روزگار ہستی کے عرص میں ہم سب حاضر ہیں اللہ کا فضل نہ نہ ہوتا تو میں اور آپ اس عرص میں شامل نہ ہو سکتے ہیں جڑا اللہ دے ولیاں دا کردائے سنگ اس کچھتے وی آ جاندہ ہی ری دا رنگ اس ہی ری دا پیندہ نہیں کوڑی بھی مل جڑا ٹھٹکے تے گر جائے کسے ہار جو قرآن مجید میں ہے ذالک الفضل من اللہ پیچھے ہے ہاسنا اولائے کا رفیقہ اللہ والوں کی صحبت سنگت یہ بڑی خوبصورت ہے پر فرمایا ہر کسی کو نہیں ملتی ذالک الفضل من اللہ اللہ جس پہ فضل کرتا ہے وہی عرص کی محفل میں آتا ہے اللہ جس پہ فضل کرتا ہے وہی اللہ والوں کی محفل میں آکے بیٹھتا ہے جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے نامہ اعمال منقطع ہو گیا وہ خود عمل نہیں کر سکتا لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ بعد از وصال بھی نفع پہنچاتی رہتی ہیں یہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی صدقہ جاریہ ہو علم نافع وہ علم جس سے لوگ فائدہ اصل کرتے رہے ہیں یا بندہ کوئی صدقہ جاریہ کر جائے جس سے لوگ فائدہ اصل کرتے رہے ہیں یا نیک اولاد چھوڑ کے جائے آج جس ہستی کے عرص میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ تینوں چیزیں چھوڑ کے جائے ہیں حالانکہ حدیث پاک میں اگر کوئی ان میں سے ایک چھوڑ جائے تو قیامت تک اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے لیکن صاحبِ عرصتو تینوں چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں یہ داراللوم وہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے شاگر جن کو آپ علم سے مزین اور آستہ کر کے گئے وہ آپ کا علم ہیں جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں اور آپ کی اولاد کالاللہ و کالالرسول کی صدائیں دینے والی ہستیاں آپ کی اولاد میں ہیں عالمی مبلغ اسلام قبلہ پیر سید شویب شاہ صاحب دامت برکات مولالیہ آج ہم اس ہستی کے عرص میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ حدیث پاک میں جو تین چیزیں حضور نے بیان کی ہیں حضرت قبلہ شاہ جی صاحب وہ تینوں چھوڑ کے گئے ہیں میں دعا گو ہوں صدا بہار دیں اس باغے اتھے قدی خیزان نہ آگے ہومن فیض ہزارہ تائیں ہر بکہ پھل کھا خطبہ کے دوران میں نے سورہ فاتحہ کی آخری آیات تلاوت کی ہیں ان کی روشنی میں چند گھڑیاں گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق اتا فرمائے اپنی مرضی سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے ہیں یا اللہ دولت دے شہرت دے منصب دے اولاد دے اولاد کی خوشیاں دے اپنی مرضی سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگتے ہیں کبھی اس سے بھی پوچھا ہے کہ تو بتا کیا مانگے آج مانگیں گے تو تیری مرضی کے مطابق مانگیں گے تو بتا کیا مانگنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعائیں نازل فرمائی اللہ تو مانگتا نہیں اس نے تو عطا کرنا ہے پھر کلام خدا میں دعائیں کیوں ہیں اللہ نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے دعاؤ والی آیات نازل کر کے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ چیزیں مانگو قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا مانگنا سکھایا ہے اہدن السیرات المستقی پروردگار سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے مجھ سے کیا مانگا جائے ہدایت سب سے پہلے قرآن میں اللہ نے کیا مانگنا سکھایا ہے ہم مانگتے ہیں دولت دولت مل گئی ہدایت نہیں ملی وہ دولت جو ہدایت کے بغیر ملے وہ جنت میں لے کے جائے گی یا دوزخ میں لے کے جائے گی دولت ملے ہدایت نہ ملے تو انسان قارون بنتا ہے اور دولت کے ساتھ ہدایت ہو تو عثمان ابن افان بنتے ہیں ہم مانگتے ہیں منصب اہدہ اقتدار بادشاہت بادشاہت ملے ہدایت نہ ملے تو انسان فیرون بنتا ہے اور ہدایت یافتہ کو منصب ملے تو صدی کی اکبر بنتے ہیں فاروقی آزم منصہ شہود پہ آتے ہیں حکومتیں انہوں نے بھی کی ہیں پر یہ ہدایت یافتہ تھی وہ ایک نعمت جو ساری نعمتوں کو نفع بخش بنا دیتی ہے وہ ہے ہدایت ہدایت کے ساتھ دولت بھی فائدہ دیتی ہے ہدایت کے ساتھ منصب بھی فائدہ دیتا ہے ہدایت کے ساتھ اقتدار شورت یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں لیکن اگر دولت اقتدار منصب مل جائے ہدایت نہ ملے تو یہی نعمتیں دوزخ ملے جاتی ہیں وہ ایک نعمت جو باقی ساری نعمتوں کو نفع بخش بنا دیتی ہے وہ ہے ہدایت اور وہ ایک نعمت جو نہ ملے تو باقی ساری نعمتیں نقصان دیتی ہیں وہ ہے ہدایت اس لئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں ہدایت مانگنا سکھایا ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت اہدن السیرات المستقیم پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اتا فرماؤں آج جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں ہر مسجد سے یہی آواز آتی ہے کہ ہمارے پاس آؤ ہم ہدایت والے ہیں کسی بھی جماعت کا خطیب ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں تو دلیلیں وہ یہی دیتے ہیں کہ میری جماعت ہدایت والی ہے میرا مسلک ہدایت والے اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھ کے وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں عوام کنفیوز ہوگئے پڑھتے سارے ہی قرآن ہیں ہم کدھر جائیں کون سا مسلک ہدایت والا ہے خطیب سارے قرآن ہی پڑھ کے دلیلیں دے رہے ہیں ہم فرق کیسے کریں کہ ہدایت کس کے پاس ہے اللہ تعالی نے جہاں ہدایت مانگنا سکھایا ہے وہاں نشانی بھی بتاتی ہیں کیونکہ نشانی ہو تو بندہ کھرے کھوٹے میں فرق کر لیتا ہے پروردگار کوئی نشانی بتا دے تاکہ ہم کھرے کھوٹے میں فرق کر لیں اور ہمیں پتا چل جائے کون سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں کون سے گمرا ہوتے ہیں کیونکہ سارے خطیب، سارے عالم، سارے ممبروں پہ بیٹھنے والے پڑھتے قرآن ہی ہیں پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں یو دلو بہی کسیرم و یہدی بہی کسیرم بعض لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں بعض لوگ گمرا ہو جاتے ہیں یہ کسی مفتی کا فتوہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہاں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی یہ اللہ کا فرمان ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں بعض لوگ گمرا ہو جاتے ہیں یا اللہ کوئی نشانی ہمیں بتا دے تاکہ ہم فرق کر سکیں کون سے لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں کون سے گمرا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی سراط اللہ زینہ انعمتہ علیہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام نازل کیا ہے اب انعام یافتہ کون سے ہیں انعام اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین چار گروہ ہیں نبیین صدیقین شہدائی اور صالحین کتنے گروہ ہیں خلاصہ کریں تو دو ہیں نبی تو نبی ہیں آگے جو تین ہیں نا صدیقین شہدائی اور صالحین یہ تینوں ولایت کے ہی درجے ہیں صدیقین کی ولایت اعلیٰ درجے کی ہے شہدائی ان کے بعد ہیں صالحین ان کے بعد ہیں لیکن یہ جو تینوں ہیں صدیقین شہدائی اور صالحین یہ تینوں ولایت کے ہی درجے ہیں تو انعام یافتہ بندوں کہ چار گروہ تھے خلاصہ کیا تو دو بن گئے نبی اور ولی نبی اور اب آیت کا ترجمہ کریں سراط اللہ زینہ انامتا علیہم راستہ نبیوں اور ولیوں کا اہدین السراط المستقیم پربردگار سیدھے راستے کی ہدایت اتا فرما سراط اللہ زینہ انامتا علیہم راستہ نبیوں اور ولیوں کا قرآن نے نشانی بتا دی جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہدایت پا گئے جو پیچھے پڑھ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو گئے بعض دوستوں نے سبحان اللہ کہا ہے بعض نے ما شاء اللہ کہا ہے لیکن میں سوچ میں پڑھ گئی ہوں کس بات پہ آپ نے کہا پیچھے چلنے پہ یا پیچھے پڑھنے پہ کیونکہ میں نے تو دونوں جملے بولے ہیں میں نے کہا بعض قرآن پڑھ کے پیچھے چلتے ہیں بعض قرآن پڑھ کے پیچھے پڑھ جاتے ہیں آپ سبحان اللہ کس پہ کہہ رہے ہیں کیونکہ بعض لوگوں نے اسلام یہ سمجھے تو حید یہ سمجھی ہے کہ قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑھ جاؤ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سرات اللہ زینہ انامت علیہم راستہ نبیوں اور ولیوں کا پتا چلتا ہے جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے راستے پر چلے گا جو ان کی اتباع کرے گا وہ منزل مراد تک پہنچے گا بشت بشت میرے ایک استاد اندرونی سندھ رہتے تھے وہ فرماتے ہیں میرا کوئی دوست باہر سے آ رہا تھا اور اس نے مجھے خط لکھا کہ کراچی ائرپورٹ پہ مجھے لینے کے لیے آنے میں اڑائی تین سو کلومیٹر سفر کر کے کراچی شہر پہنچ گیا لیکن آگے مجھے ائرپورٹ کا راستہ نہیں تھا پتا تو میں نے سڑک پہ گاڑی کھڑی کی ایک راگیر سے پوچھا مجھے ائرپورٹ کا راستہ تو بتا دو اس نے کہا جی سڑک پہ تم کھڑے اسی دے جاؤ دائیں مڑنا آگے اور بری جائے گا اس کو پار کرنا چوک آئے گا اس سے بائیں مڑ جانا جہاں پہ سڑک ختم ہوگی وہاں سے دائیں مڑ جانا اس نے دائیں بائیں اتنے بتائے میں نے کہا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہیں گے اور کثیر آبادی والا گنجان آباد شہر ہے کہیں میں غلط ٹریک پہ چڑ گیا سفر بھی ہوتا رہے گا منزل بھی دور تو قدم اٹھانے سے پہلے راستے کا تائین کر لینا چاہیے ایک اور راگیر سے پوچھا مجھے ائرپورٹ پر جانے کا راستہ بتا دو اس نے بھی کہا دائیں مڑنا بائیں مڑنا اوور بری جائے گا پار کرنا پھر آگے چوک آئے گا اس سے بائیں مڑ جانا اس نے بھی اتنے دائیں بائیں بتائے میں نے کہا یہ تو مجھے یاد ہی نہیں رہیں گے اب میں نے گاڑی روک دی باہر نکل کے سوچا کسی ڈریور سے پوچھتا ہوں وہ شاید کوئی آسان راستہ بتائے ایک کار والا آدمی جا رہا تھا میں نے اس کو ہاتھ دیا اس نے گاڑی روکی اپنا مسئلہ اس کو بیان کیا بھئی اڑائی تین سو کلومیٹر سفر کر کے میں کریچی شہر پہنچ گیا ہوں آگے ائرپورٹ کا راستہ نہیں پتا تم کوئی آسان سا راستہ بتا دو پر یاد رکھنا دو تین آدمیوں سے میں نے پوچھا ہے انہوں نے مشکر راستہ بتایا تم کوئی آسان سا راستہ بتانا اس ڈریور نے کہا تم نے ائرپورٹ جانے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا راستہ کیوں پوچھتے ہو میں بھی ائرپورٹ ہی جا رہا ہوں تم اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو دائیں بائیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تم میرے پیچھے چلتے آنا میں تمہیں توڑ منزل پر پہنچا دوں گا توڑ پہنچانے والا رابر مل جائے اللہ کا فضل نہیں ہو گیا توڑ پہنچانے والا راہ نماء مل جائے اللہ کا فضل نہیں ہو گیا مولانا روم اس لیے فرماتی ہے پیر رابہ گزین کے بے پیرین سفر ہست بس پورا فتو خوف و خطر راستہ بڑا خطرناک ہے کسی ایسے راہ نماء کا دامن پکڑ لے جو راستے سے واقف ہے اکیلے سفر نہ کرنا کہ راستہ پور خطر ہے کسی ایسے رہبر کا دامن پکڑ لے جو راستے سے واقف ہو اور تجھے توڑ منزل پر پہنچا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت فیضان پکیو الاسر جاری رہے گا فیضان پکیو الاسر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں ہم کون ہیں جو نہیں بولے وہ کون ہیں ہم کون ہیں مجھے ایک دوست کہنے لگے کیوں کہتی ہوں ہم آل سنت و جماعت ہیں خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے میں نے کہا جب خالی دیسی گی تھا نا اس وقت کوئی ضرورت نہیں کہنے تھی دیسی گی چاہیے یا ڈالڈا گی چاہیے جب ڈالڈا آگیا مارکیٹ میں اور ڈالڈے کی بھی کئی قسمیں آگئیں اب گاک دکان پہ جاتا ہے تو جا کے کہتا ہے کہ تلو چاہیے یا مجاہد چاہیے یا کون سا گی چاہیے کیونکہ ڈالڈے میں بھی کئی قسمیں آگئیں جب گی ایک ہی تھا اس وقت خالی گی کہنے سے ہی کام چل جاتا تھا بھی کیوں لہنہ آیا لیکن جب ڈالڈا بھی آگیا تو پھر بتانا پڑے گا دیسی کے خریدار ہیں یا ڈالڈے کے خریدار ہیں آج جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں فتنوں کا دور اکبر بادشاہ تھا جد گزار تھا فجر کی ازان پڑتا تھا امام مسجد کے پیروں میں جوتے رکھتا تھا لیکن پانچ سال بعد گمراہ ہوا مرتاد ہوا مرتادی مر گیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی شام کے وقت وہ ایک بیٹھک میں بیٹھتا تھا جس میں عیسائی بھی بیٹھتے تھے یعودی بھی اس کے پاس آکے بیٹھتے تھے اور ہندو بھی بیٹھتے تھے تمام مذاہب کے لوگوں کو بلا کے وہ ان سے ڈسکس کرتا تھا خود جاہل تھا کھرے کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتا تھا اس وجہ سے کھرے کھوٹے میں فرق نہ کر سکا اس نے کہا سارے ہی سچے ہیں اس نے کہا سارے ہی ٹھیک ہیں گمراہ ہو گیا جو ٹریجڈی ہوئی تھی نا اکبر بادشاہ کے ساتھ وہی آج نیٹ کے ذریعے میری نئی قوم کے ساتھ ہو رہی ہے دو انگلیوں پہ ان کو ہر چیز مل جاتی ہے جو ٹریجڈی اکبر بادشاہ کے ساتھ ہوئی تھی کہ وہ تحجت گزار بادشاہ مرتد ہو گیا ارتداد بھی مر گیا وجہ یہ تھی کہ وہ کھرے کھوٹے میں فرق نہیں کر سکتا تھا اور بیٹھا شام کے وقت دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اس نے ایک بیٹھا کس مقصد کے لیے بنائی تھی سب کی باتیں سنتا تھا اور نتیجے پہ پہنچا دو کہنے لگا ساری سچے ہیں سچا ہے تو صرف دین اسلام اِنَّ دِینَ اندَ اللَّهِ الْاِسْلَامِ اس نے کہا ساری سچے ہیں گمراہ ہو گیا وہی ٹریجڈی آج میری ملت کے نوجوانوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے ان کو نہ اصول دین کا پتا نہ مقاصد دین کا پتا نہ تاریخ دین کا پتا جس کو اصول دین اور مقاصد دین کا ہی نہیں پتا جس کو علمِ ترجیحات کی علف بے کا نہیں پتا وہ چھاننی پاس نہیں جس میں کہ دلائل کو چھانا جاتا ہے جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ محکم اور متشابہ میں ترجیح اس کو دینی ہے جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ حدیثِ صحیح اور ضعیف میں ترجیح اس کو دینی ہے آج وہ بھی صرف نیٹ پہ کوئی بات سن کے کہتا ہے کہ میں نے فلان جگہ یہ بات سنی تھی عقیدہ یہ ہے آج آپ اس مرکز پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس مرکز نے آپ کے ایمان کی حفاظت کی جس مرکز نے آپ کی آخرت کو سوارنے کے لئے عقیدے کی حفاظت کی بندہ گناہگار ہو لیکن عقیدہ ٹھیک ہو ایمان پر خاتمہ ہو جائے قیامت کے دن وہ بخشا جائے عمل بڑے کرے لیکن ہو بد عقیدہ اور بد کفر پہ خاتمہ ہو جائے ایسی مصیبت میں ہے جو کبھی ختم نہیں ہو اس لئے ایمان پر خاتمے کی فکر کرنی چاہیے ایک آدمی گھر آیا بٹن آن کیا بلب روشن نہیں ہوا دو تین دفعہ اس نے بٹن اوپر نیچے کیا بلب روشن نہیں ہوا باہر نکل کے وہ کہنے لگا پاور آس میں بجلی ختم ہو گئی ہے ملے کے لوگ اکٹھے ہوئے کیا شور مچایا ہوئے اس نے کہا دنیا کا کیا بنے گا پاور آس میں بجلی ختم ہو گئی لوگوں نے کہا ہمارے گھر میں بلب جر رہے ہیں اور تو کہتے ہیں پاور آس میں بجلی ختم ہوگی جا جا کے اپنا بلب چیک کر کہیں تیرا بلبی فیوز تو نہیں ہو اس نے آ کے چیک کیا تو اپنے گھر کا بلبی فیوز تھا بلب اپنا فیوز ہے اعتراض پاور آس پہ کر رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اتنا عرصہ ہوا فلانستانے پہ جاتے ہوئے مجھے فیض نہیں نصیب ہوا پہلے اپنا بلب بھی تو چیک کر ایک آدمی نے کہا جی میرا گھر بلب نہیں روشن ہو رہا لگتا ہے پاور آس میں بجلی ختم ہوگی ہے لوگوں نے کہا بلب چیک کر اس نے چیک کیا بلب ٹھیک تھا بلب فیوز نہیں تھا وہ محلے کے ایک دو دوستوں کو بلال آیا کہتا ہے دیکھو بلب ٹھیک ہے اور روشن نہیں ہو رہا انہوں نے کہا بلب تو ٹھیک ہے اپنا کنیکشن بھی چیک کر دونوں چیزیں ٹھیک ہونا ضروری ہیں کنیکشن بھی پاور آس سے جڑا ہوا ہو بلب بھی فیوز نہ ہو پھر گھر روشن ہوتا ہے عقیدہ خراب ہو جائے عمل خراب ہو جائے بندہ تقوی سے معروم ہو جائے فسکو فجور کی محبت دل میں سما جائے دل کا بلب فیوز ہو جاتا ہے اللہ زینہ آمنو وقانو یتکون عقیدہ بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو پھر مدینے والے کے فیض سے سینہ روشن اور منور ہو جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق فیضان پکیو لسر کنیکشن کس سے کٹتا ہے عقیدہ خراب ہو جائے عقیدہ ٹھیک ہو تو گمبد خزرہ سے کنیکشن جڑ گیا اور بلب کیسے فیوز ہوتا ہے فسکو فجور سے گناہوں کی محبت دل میں رچ بس گئی تو دل کا بلب فیوز ہو جاتا ہے دونوں چیزیں ہوں اللہ زینہ آمنو وقانو یتکون عقیدہ بھی ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو پھر مدینے والے کے فیض سے سینہ روشن اور منور ہو جاتا ہے آئیں آج دونوں کی اصلاح کے لیے ایک بات عقیدے کی ایک عمل کی عرض کر رہا ہوں تمام عقائد کی جان عقیدہ نبوت ہے ایسے ہی جمالاً تین عقائد ہیں آخرت کا توحید کا اور رسالت کا توحید رسالت اور آخرت سارے عقائد اس کے اندر ہیں لیکن ان تینوں میں بھی جو جان ہے وہ ہے عقیدہ رسالت اور اس کو بیان کرنے کے لیے آلہ حضرت نے لکھا سب سے اولا اور آلہ آلہ حضرت نے یہی فکر دی ہے کہ تمام عقائد کی جان عقیدہ رسالت ہے بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کچھ کام بعض لوگ بحث میں پڑ جاتے ہیں حدیثیں بیان کر کے اگر آپ سے کوئی بحث کریں آپ کے ہمارا کام نہیں بحث کرنا آؤ کیرہ والا سیدہ دارلوم میں تمہیں لے چلتے ہیں ہمارے علماء جو وہاں بیٹھے ہیں وہ تم سے بحث کریں گے ہم ہیں عوام ہم نے بحث نہیں کرنی ہم نے اپنے دل پہ یہ بات نقش کر لی ہے ہر حال میں حضور کا عدب کرنا ہے ہم نے ایمان کی بنیاد اپنی اکل پر نہیں رکھی آج ٹیلی ویزن پہ بیٹھے ہوئے بعض اینکر باس کالر مذہبی محفلوں میں بھی اور ٹیلی ویزن پر بھی ایمان کو فلسفے کے رنگ میں بیان کر رہے ہیں اب یہ ٹیکنیکل غلطی ہے آدمی کو نہیں پتا چلتی یہ علماء کوئی پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ایمان کو فلسفے کے رنگ میں بیان کر رہے ہیں فلسفے کی بے ساکھیوں پر ایمان کی بنیاد رکھتے ہیں بے ساکھیاں گر گئیں ایمان ختم ہو جائے گا ہم ہیں صدیقی المشرب ہم ہیں صدیقی اکبر کے غلام ہم ہیں شیرِ خدا حیدرِ قرار کے غلام ہم نے اپنے ایمان کی بنیاد فلسفے پہ نہیں رکھی ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا علم تھوڑا ہے حضور کی شانِ بلند ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری فیضانِ فقیع الاسر حضور کی شانوں کو ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں میرے آقا جیسا اللہ نے دوسرا بنایا ہی نہیں میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں کوئی مثل نہیں دھولن دی چپ کر میرے علی اتجاہ نہیں بولن دی سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ نہیں پڑتی ہمارا نبی کے اندر اللہ猛ہ حضورت نے بڑا پیار بھر دیا ہے ہم حضور کی ہیں ہم اپنے مادے بھی ہوتے تو اپنے اپنے مادے بھی ہوں مندے بھی ہوں کمزور بھی ہوتے تو اپни ہم جیسے بھی ہیں ہم حضور کی ہیں ہم جیسے بھی ہیں ہم حضور کی ہیں چھنگے آندھ آتے ہر کوئی بندہ تو مندیاندہ والی ایک وسیلہ نام تیرے دا میری چولی عملو خل ہمارا نبی اس لیے نہیں پڑھنا کہ میں پڑھا رہا ہوں تو آپ پڑھ رہے ہیں بلکہ مدینہ منورہ کی طرف دل کی توجہ کر کے اس نیت سے پڑھنا ہے یا رسول اللہ ہمیں قبول کر لیں ہم آپ ہی کی ہیں شاید آج عرص پاک میں عرص فقیع الاسر میں یہ پڑھنا کہ آمد کے دن شفاعت حاصل کرنے کا باعث بن جائے کوئی پتانی زندگی کا کون سا لمحہ ایسا ہو جو ساری زندگی کو سوار دے کوئی پتانی زندگی کا کون سا لمحہ ایسا ہو جو پوری زندگی کو مزین کر دے ہمارا نبی کہنے ہے تو اس نیت سے ہم حضور کے ہیں ہم جیسے بھی ہیں ہم حضور کے ہیں سب سے اولہ و آلہ نہیں جتنے جوان بیٹھے ہیں اتنی آواز نہیں آئی سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی سب سے بالہ و والہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ اللہ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی ہے جمادات سے نباتات افضل نباتات سے حیوانات افضل حیوانات میں انسان افضل انسانوں میں مسلمان افضل مسلمانوں میں اولیاء افضل اولیاء سے صحابہ افضل صحابہ سے انبیاء افضل انبیاء سے رسول افضل رسولوں میں علول عظم پیغمبر افضل اور جہاں جا کے سارے اولوالعظم پیغمبروں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے اس سے آگے میرے اور آپ کے آقا کے مقام کی ابتدا ہو رہی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی آلہ حضرت نے شاعری برائے شاعری نہیں کی آلہ حضرت کا ہر شعر یا قرآن کی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ یا اقوال سلف صالحین کا ترجمہ یہ جو آپ نے فرمایا نا رسولوں سے آلہ ہمارا نبی یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے تمام مفسرین نے لکھا ہے رفع آباد ہم درجات سے حضور مراد ہے اللہ نے رسولوں پر حضور کے درجے بلند فرمائے کن پر حضور کے درجے بلند کی ہیں رسولوں پر آج جو آدمی یہ نہیں نہ بتا سکتا کہ نبی سی کا کون سے وہ بھی علم نبی پر بیس کرتے ہیں حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ نبی سی کا کون سے اور بعض لوگ میری طرح کمپڑے لکھے ان کو علم کا بھی حیضہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں مجھے پتا ہے نبی کون سا سی کا ہے جو یہ نہیں نہ جانتا کہ ایک ہی مصدر سے یہ چار سی گئے آئیں تو فرق کیسے کرنے ہیں مثلاً اس میں فائل صفت مشبہ اس میں مبالغہ اور اس میں تفضیل یہ چاروں ایک ہی مصدر سے آئیں تو معنی میں فرق کیا ہوگا قاتل اور قتیل کا فرق تو بتائیں شاہد اور شہید کا فرق تو بتائیں جو آدمی صفت مشبہ کے خواست نہیں بیان کر سکتا جو یہ نہیں جانتا لفظ نبی تقاضے کیا کرتا ہے جو لفظ کو کھولنے کا سلیکہ نہیں رکھتا وہ کہتا ہے نبی علم غیب نہیں رکھتے اور جو جانتے تھے لفظ نبی کا معنی کیا ہے اور مقام نبوت کیا ہے انہوں نے لکھا سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر مالکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں یا رسول اللہ اللہ نے کائنات کی ہر شہ کا علم میرے محبوب کو عطا فرما دیا ہے سب سے اولا و آلہ ایک ہے لفظ نبی ایک ہے مقام نبوت ایک ہے نفس نبوت کتنی چیزیں میں نے بیان کی تین لفظ نبوت کے بارے میں پڑھنا ہو لغت کی کتابیں اٹھا لیں شان نبوت کے بارے میں پڑھنا ہو تفسیریں پڑھ لیں حدیثیں پڑھ لیں لیکن اگر پڑھنا ہو نفس نبوت نبوت چیز کیا ہے کیفیت و ماہیت کیا ہے لغت والوں نے بیان نہیں کیا مفسرین نے بیان نہیں کیا وہ بھی خاموش ہے متقلمین کی ڈیوٹی ہے عقائد کو کھول کے بیان کرنا علم القلام والے یہاں وہ بھی خاموش ہے نفس نبوت ایک جملہ لکھے متقلمین نے وہ کہتے ہیں غیر نبی نہیں جانتا نبی کیا ہوتا ہے نبی ہی جانتا ہے نبی کے اندر اللہ نے کیا کیا رکھا ہے علماء کا سٹیج ہے اہل سنت کا نمائندہ سٹیج ہے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یا تو کوئی نفس نبوت کو بیان کرے نبوت کی کیفیت و ماہیت کو بیان کرے اور اگر کوئی نفس نبوت کو بیان نہیں کر سکتا تو پھر مان جائے چپکر محرِ علی یہ تھے جا نہیں بولا سب سے اولہ و آلہ ہمارا نبی ایک بزرگوں نے فرمایا تیرے والد کا نام کیا ہے اس نے کا تفیل بزرگوں نے دوبارہ پوچھا تیرے والد کا نام کیا ہے اس نے کا تفیل بزرگوں نے فرمایا اگر حضور ہمارے جیسے بشر ہیں تو جب میں نے تجھ سے پوچھا تیرے والد کا نام کیا تھا تجھے چاہیے تھا جواب دیتا حضرت تفیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نے اپنے باپ کا نام صرف تفیل ہی بتایا نہ حضرت بولے نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے اس کا مطلب ہے دل تیرا بھی مانتا ہے ہم ہو رہے ہیں حضور ہو رہے ہیں اس نے کہا جی نہیں میرا والد نبی نہیں حضور تو نبی ہے اس لئے درود پڑے تو انہوں نے فرمایا یہ تو بتاؤ نبوت کیا چیز ہے جو میں آپ کے سامنے ارزکار رہا تھا جتنی تقریریں آپ سنیں گے لفظ نبوت پر یا شان مقام نبوت پر مقام نبوت عظمت نبوت شان نبوت یہ لوگ بیان کریں گے نفس نبوت غیر نبی جانتا ہی نہیں نبی کیا ہوتا ہے ان بزرگوں نے فرمایا بیٹے یہ جو نبی کہہ رہے ہو کہ حضور نبی ہیں ذرا یہ تو بتاؤ نبوت کیا چیز ہے اب وہ خاموش ہو گیا انہوں نے کہا تم بیان نہیں کر سکتے نبوت کیا چیز ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں اب بتاؤ کیسے ہم ان کے مثلوں کے اس نے سوال کیا ہم سوتے ہیں حضور بھی سوتے تھے انہوں نے فرمایا ہم وضو کر کے ٹیک لگا کے سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے اللہ کا نبی بس طرح پہ لیٹ کے سو جائیں خراتوں کی آواز بھی آئے وضو نہیں ٹوٹتا ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی ہمیں شیطانی خواب بھی آتے ہیں نفسانی خواب بھی آتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کا خواب وحی خدا ہے کل آپ میں سے کوئی آدمی صبح اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ گزشتہ رات میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے خواب میں میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے اگر کوئی کہے تو گھر رہ سکتا ہے وہ جنہیں نبوت کا دعویٰ کی ہے وہ جیل میں جائے کا لیکن اللہ کے نبی کا خواب وحی ہے اب ان کا سونا ہمارے سونے کی طرح ہے ان کی نیند وضو نہیں توڑتی ان کی نیند میں خواب آئے تو خواب وحی ہے ہماری نیند ٹیک لگا کے سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ہماری نیند خواب آتے ہیں شیطانی اور نفسانی بھی ہوتے ہیں پتا چلا وہ سوئے ہوئے ہوں تو ہماری مثل نہیں جاگ رہے ہوں تو ہماری مثل کیسے ہو سب سے اولا و آلہ طلبہ والی باتیں تو میں نے کی ہیں ایک بات عوام والی بھی کر رہا ہوں تاکہ کوئی بات بھی کوئی دوست بھی محروم نہ رہے سکی دے کو سمجھنے سے مولانا روم نے لکھا ہے مسنوی شریف میں دو چیزوں میں فرق کرنا ہے تو عرض عام سے نہیں خاصے سے دو چیزوں میں فرق کسے ہوگا عرض عام سے یا خاصے سے خاصے خاصہ وہ ہوتا ہے جو ایک میں ہوتا ہے دوسرے میں نہیں ہوتا تو جس میں وہ ہے وہ اس کا خاصہ ہے دو چیزوں میں فرق عرض عام سے نہیں ہوگا خاصے سے ہوگا اب یہ عرض عام کیا ہے خاصہ کیا ہے یہ تو علماء کا کام ہے اس کو اسطلاح کو سمجھنا میں ایک سادی سے مثال دے رہا ہوں جو آپ سب سمجھ سکتے ہیں نہیں نہیں ریل گاڑی آئی ایک دیاتی بندہ ریل گاڑی پہ ٹرین پہ سفر کر کے آیا تو پند میں آکے اس نے اپنے دوست کو بتایا ابھی ریل گاڑی بڑی اچھی سواری آئندہ تم نے لاہور جانا ہوا تو گجرات سے ریل گاڑی پہ بیٹھ جا چند دنوں بعد اس دوسرے دوست نے جانا تھا لاہور وہ پوچھتے پچھاتے لاہور یہ گجرات اسٹیشن پہ تو پہنچ گیا جہاں سے ٹکٹ خریدتے ہیں وہاں سے اس نے ٹکٹ بھی لے لیا لاہور کا لیکن آج تک اس نے ریل گاڑی دیکھی ہوئی نہیں تو ٹکٹ بیچنے والے سے وہ کہتا ہے گاڑی کہاں سے ملے گی انہیں کہا تم اس کمرے سے باہر نکلو دنیا ہاتھ مڑنا تھوڑا ساگے چلنا پلیٹ فارم آ جائے گا پلیٹ فارم پہ انتظار کرنا ریل گاڑی آئے گی تم بیٹھ جانا اب وہ بندہ نکلا اس نے نکلتے ہوئے پوچھا میں نے گاڑی دیکھی نہیں مجھے گاڑی کا تارف تو کرا دو گاڑی ہے کس طرح کی اب تارف کروانے والے نے ارزیام بیان کیا اس نے کہا کالا سائنجن ہے دعا نکالتے ہیں یہ اس نے کیا بیان کی ہے ارزیام چونکہ کئی چیزیں کالی بھی ہیں دعا بھی نکالتی ہیں پر وہ گاڑی ریل گاڑی نہیں ہے کیا اسمال فارق یعنی جس چیز سے دونوں فرق کرنا تھا اس کو تو بیان ہی نہیں کیا ارزیام کو بیان کر دیا اس نے کہا کالا سائنجن ہے دعا نکالتے ہیں بندہ ٹکٹ لے کے باہر نکلا جو راستہ بتایا گیا تھا اس کے مطابق پہنچ گیا اپلیٹ فارم پہ آگے اس نے دیکھا ایک باؤ صاحب باہ رہے ہیں کالا پینڈ شلڈ پہن ہے اور سگرٹ پی رہے ہیں نشانیاں دونوں پوری ہو گئی یہی تو اس نے بتایا تھا کالا سائنجن ہے دعا نکالتا ہے اس نے کہا باؤ صاحب نے کالا پینڈ شلڈ پہنا ہوا ہے دعا بھی نکال رہے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں وہ اب پشت کی طرف سے آیا کاندے پہ آت رہا کہ باؤ صاحب کی پشت پہ بیٹھنے لگا تو باؤ صاحب نے غصے سے مڑ کے دیکھا اور نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے اس دیاتی نے جیب سے ٹکٹ نکالا کہتا ہے باؤ صاحب غصے کیوں ہوتے ہیں دیکھ لے میں ٹکٹ لے کے آیا ہوں اب غلطی کس کی ہے غلط رانمائی لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے کریں تو آخرت برباد ہو جائے ایک آدمی پیرا شوٹ بیج رہا تھا پیرا شوٹ پتہ ہے نا ہوا میں سے وہ ہوای جاز میں سے چھلانگ لگانی پڑے تھا ایک دکاندار پیرا شوٹ بیج رہا تھا تو خان صاحب نے پوچھا اس نے کہا دکاندار سے پیرا شوٹ اگر کھلا نہ تو پھر کیا ہوگا اس نے کہا آ کے دوسرا لے لینا خان صاحب نے کہا میں نے آنا کہ اس طرح جہازے چھلانگ لگانی ہے پیرا شوٹ نہ کھلا تمہارے پاس آنے کے تو میں قابل ہی نہیں رہ جاؤں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں دنیا کا نقصان ہو جائے بندہ دوبارہ پورا کر لیتا ہے آخرت کا نقصان کر کے قبر میں پہنچ گئے تلافی کرنے واپس تو نہیں آئیں گے آخرت کا نقصان کر کے آپ قبر میں پہنچ گئے اب تلافی کرنے کے لیے واپس دنیا میں آئیں گے اس لیے آخرت کے معاملے میں غیر ذمہ داری کا اظہار نہ کریں آخرت کے معاملے میں بڑی اعتیاط کی ضرورت ہے ہم ان بزرگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں جو تقوی کا بھی میار تھے جو علم نبوی کا بھی مظہر تھے ان مدارس میں تعلیمات نبویہ پڑھائی جاتی ہیں حضور کے سینے پہ جو علم نازل ہوا تھا وہ علم کی سینے حاصل کرنا ہو تو کہاں جائے حضور کے سینے پہ جو علم نازل ہوا تھا وہ حاصل کرنا ہو تو ان مدارس میں آنا ہوگا قرآن اور حدیث کا علم ان مدارس سے ہی ملے گا الحمدللہ ہم ان بزرگوں کے پیچھے چر رہے ہیں جنہوں نے بڑی اعتیاط اور بڑے تقویے کے ساتھ زندگی گزاری ہے جن کی زندگی مشعل راہ آنے والی نسلوں کے لیے اس لیے شروع میں میں نے کہا تھا آیت مبارکہ جو پڑی اس کی تمہید میں کہ وہی لوگ ہدایت پاتے ہیں ہدایت ہم سب کی ضرورت ہے پر ہدایت ملے گی نبیوں اور ولیوں کے راستے پر چلنے سے اور آج کون ہے جو نبیوں اور ولیوں کے راستے پر چل رہا ہے ان کی اتباع کر رہا ہے اہل سنت و جماعت جتنی مرضی ہے تحقیق کر لیں آخر آپ اس نتیجے پر ہی پہنچیں گے بعد وہی حق ہے جو بریلی کے تاجدار نے لکھی ہے آئیں ایک بار پھر اس کو دہرالیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی عقیدہ ٹھیک ہو تو گمبد خضرہ سے کنیکشن جڑ جاتا ہے عقیدہ خراب ہو تو گمبد خضرہ سے کنیکشن کٹ جاتا ہے اور اس عقیدے کو درست رکھنے کے لیے ایک وظیفہ میں ارز کر رہا تھا کہ اپنے دلوں پہ عدب کا لفظ لکھ لیں ہم نے بحث نہیں کرنی ہم نے ہر حال میں عدب کرنا ہے بحث کر کے سمجھانا علماء کا کام ہے کوئی بحث کرے تو اسے دارالوم میں لے آئیں اس مدرسے میں لے آئیں ہمارے اسادزہ علماء بحث کر کے اس کی فکر میں جو غلطی ہے کجی ہے اس کو نکال دیں گے لیکن عوام بحث میں نہ پڑیں چونکہ ہمارے پاس وہ استعداد نہیں جس سے ہم بحث کر سکیں تو ہم ایک لفظ اپنے دل پہ لکھتے ہیں جس سے فیض کا دروازہ کھل جاتا ہے کس کا دروازہ کھل جاتا ہے ایک ہے علم ایک ہے معرفت ایک ہے فیض علم پردے اٹھا بھی دیتا ہے پردے گرا بھی دیتا ہے معرفت تاریکیوں کو تجلیات میں بدل دیتی ہے اور فیض فیض مسافر کا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیتا ہے بشت بشت اولیاء کرام کے مزارات پر ہم اس لیے حاضر ہوتے ہیں ان کی بارگاہوں میں ہم اس لیے حاضر ہوتے ہیں ان کے عرصوں میں ہم اس لیے حاضر ہوتے ہیں علم ملتا ہے علماء کے پاس بیٹھنے سے کتابیں کھولنے سے معرفت ملے گی کسی عارف کے پاس بیٹھنے سے اور فیض ملے گا کسی فیض یافتہ ہستی کی خدمت کرنے سے بشت بشت تو دوبارہ عرض کر رہا ہوں شروع میں بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا الحمدللہ آج ہم اس ہستی کے عرص میں بیٹھے ہیں جو علم میں بھی عالی مقام رکھتے تھے بشت معرفت میں بھی عالی مقام رکھتے تھے علم کا ذکر ہو تو کئی شیخ و لدیس ان کے سامنے دوزانو ہو کے بیٹھتے ہیں بشت استاز الاساتذہ ہیں اور فیض کی بات ہو تو آپ ایک ایسا وجود رکھتے تھے کہ جہاں بیٹھے فیض تقسیم کر رہے ہیں جن راہوں سے گزرے فیض تقسیم کر رہے ہیں اور آج جس مزار میں آرام فرما ہے اس کی مٹی بھی فیض تقسیم کر رہے ہیں یہ میں حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جسے غور سے آپ نے سن لیا تو میری اس بات کی تصدیق کریں گے میرے آقا کریم نے فرمایا جس وجود سے خیر ملے دنیا کو خیر ملے بھلائی ملے نیکی ملے وہ وجود برکت والا وجود بن جاتا ہے جس وجود سے دنیا کو خیر ملے بھلائی ملے وہ وجود برکت والا ہے اب وہ برکت والا وجود دنیا میں رہے تو دنیا میں جہاں بیٹھے وہاں برکت جن راہوں سے گزر جائے ان راہوں میں برکت اور وہ وجود دنیا سے چلا جائے قبر میں دفنا دیا جائے اس قبر کی مٹی بھی برکت والی اس لئے ہم اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضر ہوتے ہیں کہ وہاں سے فیض نصیب ہوتا ہے والوں کہتے ہیں کہ شرک کر رہے ہو شرک کا مطلب ہے برابر کرنا سانجھا کرنا اللہ کی قبر بنے گی اللہ تو موت سے پاک ہے جب ہم نے ولیوں کی قبر بنائی ہے تو ہم نے ان کو اللہ کے برابر کیا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ موت کے دروازے سے گزرے ہیں ان کی قبریں بنی ہیں اللہ قبروں سے پاک ہے جب ہم ان کی قبروں کو مان رہے ہیں تو ہم انہیں اللہ کے بندے مانتے ہیں اولیاء اللہ مانتے ہیں ہاں یہ ہمارا قیدہ ہے کہ روح جسم میں رہے پھر بھی زندہ ہے جسم سے نکل جائے پھر بھی زندہ ہے روح کو موت نہیں آتی پورے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی پڑھ کے دکھا دیں جس میں آیا ہو کہ روح نے مرنا ہے روح کے لئے موت نہیں سورہ واقعہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوکین علا ان نبدل امثالکم وننشیکم فی مالا تعلمون فرمایا جب تمہیں موت آتی ہے ہم تمہیں ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتی ہیں کس صورت کی آیات میں نے پڑھی ہے سورہ واقعہ تنگ دستی میں بندہ مبتلا ہو روزانہ رات کو سورت واقعہ پڑے اللہ اس کے رزق میں برکتیں اتا فرما دیتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوکین علا ان نبدل امثالکم وننشیکم فی مالا تعلمون فرمایا جب تمہیں موت آتی ہے ہم تمہیں ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتی ہیں بندہ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں پچھلی سیڑھی چھوڑی اگلی سیڑھی پہ قدم رکھا اس کو چھوڑا اگلی سیڑھی پہ چھت پہ پہ پہنچ گیا اسی طرح دنیا سے قدم اٹھایا برزخ میں پہنچ گیا وہ اگلی سیڑھی پہ قدم رکھ دی جہان بندلا ہے بندہ مٹ تو نہیں گیا روح مرنے والی مخلوق نہیں ہے روح زندگی ہے روح عالم عمر کی شے اس لئے اولیاء اکرام کے مزارات پہ جائیں تو ان کی قبروں سے فیض نصیب ہوتا ہے وہ اپنی روحانی توجہات سے زائر کے سینے سے میل کو دور کر دیتے ہیں آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ میں لکھا کیا سبب ہے کہ پہلے قبروں سے فیض ہوتا تھا یا زیادہ ہوتا تھا اب اتنا نہیں ہوتا جتنا پہلے ہوتا تھا بڑی قابل توجہ بہترز کر رہا ہوں فتاوہ رزویہ میں آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا سبب ہے کہ جتنا فیض پہلے قبروں سے ہوتا تھا اب نہیں ہوتا خود ہی جواب دیتے ہیں کہ جو پہلے حاضر ہوتے تھے نا زائرین وہ شریعت کی پبندی کر کے جاتے تھے اس لیے قبروں والے خوش ہو کے انہیں فیض اتا کرتے تھے بڑی توجہ چاہوں گا اگر یہ جملہ آپ نے سمجھ لیا میری گفتگو کا مقصد پورا ہو گیا آلہ حضرت فرماتے ہیں قبروں والے بزرگ توجہ اب بھی دیتے ہیں لیکن زائر کے اندر استعداد نہیں ہوتی وہ توجہ کو اخذ کر سکے زائر کے اندر استعداد نہیں وہ توجہ کو اخذ کر سکے فیض لے سکے اب وہ استعداد کیسے آتی ہے مجاہدہ کر کے جائیں بزرگوں کے مزار پر پھر دیکھیں کہ کس طرح فیض ملتا ہے مجاہدے سے وہ استعداد پیدا ہوتی ہے حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی مرید آیا آپ نے فرمایا جا واپس چلا جا ایک مہینے اپنی نظر کی حفاظت کر اور پھر میرے پاس آنا ایک مہینہ اپنی نظر کی حفاظت کر یعنی ایک مہینہ مجاہدہ کر پھر میری محفل میں آنا پھر تجھے میرا فیض نصیب ہوگا آج ہم مجاہدہ کیے بغیر اولیاء کے مزارات پہ جاتے ہیں اگر آپ کو پتا چل گیا ابھی یکم اپریل کو عرص ہے شاہ جی صاحب کا تو اگر پہلے زندگی میں کوئی سستی تھی بھی تو بندے کو لٹو ہو جانا چاہیے ہفتہ رہ گیا عرص میں اب میری نماز کوئی نہ قضا ہو جماعت کوئی نہ قضا ہو ویسے تو آپ نمازی لوگ بیٹھیں تکبیر اولہ قضا نہ ہو میں نے عرص پہ جانا ہے میں نے اگلا سبق لینا ہے اگر مجاہدہ کر کے شریعت کی پابندی کر کے آئیں عرص میں پھر بزرگان دین کی توجہات سے بندہ فیض اخذ کر سکتا ہے بشک بشک اور ہمارے ہاں نیٹ نے موجودہ دور میں فیس بک نے جو کیفیات پیدا کر دی ہیں ان کی وجہ سے تو آج کل ہم کسی وقت بھی مجاہدے کی کیفیت میں نہیں آتے بالعموم بات کر رہا ہوں مزشتہ دینوں جو ایک آواز بلند کی گئی کہ میرا جسم میری مرضی ہے یہ مجاہدے کو ختم کرنے والی بات یہ ریاست سے بھی بغاوت ہے اور اسلام سے بھی بغاوت ہے آج عرص پاک کی اس محفل میں ہم اعلان کرتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے جسم میرا مرضی میرے رب بشک بشک اگر کوئی کہے کہ میرا جسم میری مرضی بیٹی کو سمجھائے بھی سر پہ دوبٹا لو بیٹی آگے سے کہہ سکتی ہے میرا جسم میری مرضی بھائی بہن کو کہ پردہ کرو بہن آگے سے جواب دے سکتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی اور اگر خامد اپنی بیوی سے کہے بیوی بدچلن ہو جائے خامد اس کو روکے تو بیوی کہہ سکتی ہے میرا جسم میری مرضی تیرا نکاح ہو چکا ہے تو اب بس ایک کی ہے تو بس ایک کی ہے اب یہ جو اعلان بلاندوا ہے یہ جو نعرہ بلاندوا ہے قوم کو بے حیاء بنانا مقصود نہیں بلکہ بے دین بنانا مقصود ہے جہاں بے حیائی آتی ہے وہاں سے دین نکل جاتا ہے بے حیائی کو وہ بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں اصل ٹارگٹ ہے بے دین بنانا جب بے حیائی آئے گی دین کی محبت دلوں سے نکل جائے گی آئیں عرص پاک کی اس محفل میں ہم تجدید اہد کرتے ہیں ویسے تو آپ اکثریت ایسے بیٹھے ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں لیکن اس پیغام کو ہم کیرانوالا سیدہ سالانہ عرص پاک اس پیغام کو ہم اپنے معاشرے تک پہنچائیں گے دشمن نے اعلان کیا ہے بے حیائی پھیلاؤ دین مٹاؤ اور آج ہم تجدید اہد کرتے ہیں بے حیائی مٹاؤ دین پھیلاؤ بے شک جسم میرا ہے پر مرضی میرے ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے ان لہم الجنہ اور ایک مقام پہ فرمایا کوئی ہے جو آج سودا کر لے ان صدات کرام کی موجودگی میں صاحبِ عرص کے دامنِ محبت کو پکڑ کے آج مکینِ گمبدِ خضرہ کی طرح متوجہ ہو کے کوئی اہد کر لے سودا کر لے آج کے عرص کے بعد موت تک جو میری زندگی ہے میں اپنی مرضی سے نہیں گزاروں گا اللہ عرص کے رسول کی مرضی سے گزاروں گا غلامِ مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرِ بازار ہو جائے حضرت ابو لحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے اکابرین میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں جس دن تم نے گناہ کوئی نہیں کیا وہ دن تم نے حضور کے ساتھ گزارا ہے جس دن تم نے گناہ نہیں کیا وہ دن تم نے حضور کے ساتھ گزارا ہے اب کوئی ارادہ کرتا ہے کہ ایک دن نہیں میں تو آئندہ زندگی حضور کی معیت میں گزارنا چاہتا ہوں ایک دوست مجھے کہنے لگے حضرت ابو لحسن خرقانی کیسے فرما سکتے ہیں کہ جس دن تم نے گناہ نہیں کیا وہ دن تم نے حضور کے ساتھ گزارا ہے میں نے کہا یہ حدیث ہے ترجمہ حضرت ابو لحسن خرقانی نے اپنے انداز میں سمجھائے ورنہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا ہے متقی جہاں بھی رہتا ہے میرے پاس ہی رہتا ہے متقی جہاں بھی رہتا ہے میرے پاس ہی رہتا ہے حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا اس وقت حضور نے انہیں فرمایا تھا چونکہ الویدا کرتے ہوئے حضور نے انہیں ایک موقع پر ارشاد فرمایا معاذ آئندہ جب تو مدینہ منور آئے گا میرا وسال ہو چکا ہوگا میرے ممبر کو دیکھے گا میرے روزے کو دیکھے گا معاذ بن جبل تڑپ اٹھے عشقوں کی برسات لگ گئی وہ جو حضور کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے جن کی زندگی کا مہور حضور کی ذات ہے جن کی ہر صبح کا آغاز دیدار رسول سے ہوتا ہے جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے ہم بھی ان صحابہ سے وفا کرتے رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رو رہے ہیں تو حضور نے فرمایا اب قدم کیسے اٹھیں یمن کی طرف جب حضور نے بتا دیا ہے کہ آئندہ تم آو گے تو میرے روزے کو دیکھو گے میرے ممبر کو دیکھو گے معاذ بن جبل رو رہے ہیں تو حضور نے روخِ انور کیا مدینہ منورہ کی طرف پشت کی حضرت معاذ کی طرف اور ہاتھ کے اشارے سے فرمایا معاذ جاؤ متقی جہاں بھی رہتا ہے میرے قریب بھی رہتا ہے اس کی تشریح کی ہے حضرت ابو الحسن خرکانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ جس دن تم نے گناہ نہیں کیا وہ دن تم نے حضور کے ساتھ گزارا ہے وہ دن حضور کی معیت میں گزارا ہے جب صبح اٹھتے ہوئے یہ نیت کر لیں آج کا دن میں نے تقوی کے ساتھ گزارنا ہے پھر چلتے پھرتے آپ کیران والا سیدان کی گلیوں میں ہوں گے پر ذین توافق ہوئے جانا کر رہا ہوگا اسلام نے نیکیوں کا بھی حکم دیا ہے اور گناہ چھوڑنے کا بھی حکم دیا ہے لیکن گناہ چھوڑنے کا حکم زیادہ ہے تقوی کا جو لفظ ہے اپنے آپ کو بچانا بندہ نیکیاں کرے لیکن گناہ نہ چھوڑے تو وہ نیک نہیں بن جاتا صرف گناہ چھوڑ دے نیک بن جائے گا میں نے جس تمہید پر آج آپ کے سامنے گفتگو شروع کی کنیکشن بھی جڑا ہوا ہو اور بلب بھی فیوز نہ ہو کنیکشن جڑے گا عقیدے کی درستگی سے اور بلب فیوز ہوتا ہے گناہوں سے اس لئے اگر تقوی ہوگا تو بلب بھی فیوز نہیں ہوگا دل کا بلب بھی روشن اور منور ہوگا اللہ تعالی ہمیں صاحبِ عرص کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت قبلہ شاہ جی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ استاذ الاساتذہ انہوں نے جس رنگ میں زندگی گزاری اللہ تعالی ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے آپ کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے علم سے محبت کی علم پروری کو اپنایا آج ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں علمی اقدار کو عام کریں گے حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا محدث ابن نجار نے اس کو روایت کیا ہے جو علم کو طلب کرتا ہے جنت اس کو طلب کرتی ہے کچھ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا جو علم کو طلب کرتا ہے جنت اس کو طلب کرتی ہے اور مصند الفردوس میں علامہ ویلمی نے اس حدیث پاک کو نکل کی عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالیٰ نہو ماہ سے جس شخص نے ایک گھڑی علمی مجلس میں گزاری ساری رات قیام کرنے کا سوا بتا کر دیا جاتا ہے اور جس شخص نے ایک دن علمی مصروفیت میں گزارا ہے اللہ تعالیٰ اسے تین ماہ کے نفلی روزے رکھنے کا سوا بتا فرما دیتا ہے حضرت قبلہ شاہ جی صاحب نے خوبصورت زندگی بسر کی آپ کی سیرت نمونہ ہے اخلاف کے لیے وہ اخلاف بڑے بے درد ہوتے ہیں جو اپنے اصلاف کی محنتوں کو ضائع کر دیتے ہیں میری گفتگو مکمل ہو گئی آخری جملہ عرض کر رہا ہوں وہ اخلاف وہ وارث وہ مرید وہ شاگرد بڑے بے درد ہوتے ہیں جو اپنے مرشد یا اپنے استادوں کی محنتوں کو جان کاہیوں کو ضائع کر دے میں نے آج تا ہلکا لفظ بولا ہے بے درد بلکہ میرا دل تو یہ کر رہا تھا میں کہوں وہ شاگرد بڑے ظالم ہوتے ہیں جو اپنے استادوں کی محنت کو ضائع کر دے غلط تو نہیں میں نے کہہ دیا اور وہ مرید بڑے ظالم ہوتے ہیں جو اپنے مرشدوں کی محنت کو ضائع کر دے ہم اپنے شیخ کامل شیخ طریقت ہم اپنے استازی المکرم ان کی مینطوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے ان کا سبق یاد رکھیں گے اور معاشرے تک ان کے پیغام کو عام کریں گے حضرت قبلہ شاہ جی صاحب نے مدینے والے آقا سے وفا کر کے زندگی گزاری ہے ہم بھی ان سے وفا کرتے رہیں گے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں وما علینا اللہ البلاغ